یہ ہے کہاں رکھا گئے ہیں میں نہیں پتا برحال عدالت کے حکم پر ابھی شیخ رشید احمد صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی ان کا مرال بلند ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باہر جا کے یہ کہنا ہے کہ میں خون کے آخری قطرے تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ہلکہ ساٹھ اور باسٹھ جو ہے اس میں دونوں میں الیکشن بھی لڑوں گا اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ امران خان کے ساتھ رہیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے کریچی لے جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے کریچی لے جا کر قتل بھی کیا جا سکتا ہے لہذا اس کے خلاف فوری طور پر جو اس ملک کی عدلی ہے وہاں پر رٹیں کی جائیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ شیخ رشید احمد صاحب کو کریچی نہ جانا دیا جائے کیونکہ یہ سیاسی اختلافات نہیں ذاتی عدعوت کے بنا پر آسد زرداری اور بلاول بھٹو کریچی لے جا کر شیخ رشید احمد صاحب پر کوئی قتلانہ حملہ بھی کروا سکتا ہے کیونکہ سارے تھانے کریچی کے ان کے ماتحت ہیں اور ابھی کوئٹہ میں بھی ایک ایف آئی آر دے دی گئی ہے برعال ہم گبرانے والے نہیں ہیں آج ہم نے شیخ رشید احمد صاحب کے اور اپنے ہلکین ساٹھ اور باسٹر میں سے کاغذ جو ہیں نامی نیشن پیپر لے لی ہیں کل صبح پوری کوشش ہوگی کہ ہم نامی نیشن پیپر کے اوپر ہم شیخ رشید احمد صاحب کے سگنیچر لے لیں اور ان کو ان کا اقضاءات کو جمع کرائیں میں آج امران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے مجھ سے شیخ رشید احمد صاحب کا پوچھا کہ وہ کیسے ہیں میں انہوں نے کہا وہ ان کا مرال بلند ہے اور وہ کراچی انہوں نے کہا کہ میں جو کراچی پتہ لگا کہ کل انہیں لے کے جا رہے ہیں کل کراچی کی بھی پولیس آ سکتی ہے مری کی بھی پولیس آ سکتی ہے اور کوئٹہ کی بھی پولیس آ سکتی ہے اور شیخ رشید احمد صاحب کو پتہ نہیں کام پر رکھا لیکن برحال ہماری ملاقات ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے سے ہیں ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کھانے پینے کی کچھ مسئلے مسائل تھے وہ ہم نے ان کو ابھی دیا ہے میڈیسن بھی ان کو دیا ہے برحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ کے چینل کے ذریعے کرتا ہوں کہ اگر شیخ رشید احمد صاحب کو کل رمان ختم ہونے پر کراچی لے جائے گیا تو وہاں پر ان کی جان کو سخت خطرہ ہے اور یہ شیخ رشید احمد صاحب کو وہاں پر قتل بھی کروا سکتے ہیں لہذا اس پر اس ملک کی اعلی عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے ان تمام ایف آئی آروں کو جگ جگ کرنا شیخ رشید احمد پر کوئی جرم نہیں ہے نہ کرپچن کا جرم ہے نہ منی لانڈرنگ کا جرم ہے نہ قبضے کا جرم جرم ہے شیخ رشید احمد صاحب کا ایک ہی جرم ہے کہ وہ خون کے آخری خطرے تک امران خان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں جفا کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم امران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یہ جو موجودہ زمنی الیکشن ہے اس میں میں دعوت دینا چاہتا ہوں بلاول بھٹو کو آصف علی زرداری کو مریم نواز صاحبہ کو اور ملانہ فضل احمان صاحب کو کہ آپ آئیں ہلکہ ساٹھ اور باسٹھ میں الیکشن لڑے آپ کو پتا چلے جائے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں میں پنڈی کی عوام کا اور تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ اللہ کل صبح ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کریں گے کہ شیخ صاحب کی یہ جتنی افائی آ رہا ہے ان کو یکجہ کیا جائے